نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے اور اگر پڑھے بھی تو اس طرح کہ اس کی نماز ان تمام اور صاف سے خالی رہتی ہے جس کے باعث تذکیہ نفس کا حصول ہو سکتا ہے اس لیے یہ نماز بے روح نماز کہلاتی ہے ملکل بے جان ایک قسل اور سستی تو وہ ہوتی ہے جو انسان کو بہت زیادہ کام کرنے کے باعث تھکان سے ہو جاتی ہے زیادہ مصروفیت سے پیدا ہوتی ہے اور اس سستی پر انسان تھوڑی سی محنت کر کے قابو پا لیتا ہے اور ایک سستی وہ ہوتی ہے جو نفاق کا نتیجہ ہوتی ہے اس کا علاج مشکل سے ہوتا ہے اور بہت وقت لیتا ہے قرآن مجید میں ہے منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ میں ڈالے ہوئے ہیں اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کمیات کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت 132 کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے نماز ایمان کا پہلا مظہر ہے ایمان سے پہلی جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ نماز ہے اور پھر سارا دین اسی سے پیدا ہوتا ہے دین جن ستونوں پر قائم ہے ان میں ایمان کے بعد سب سے پہلا ستون نماز ہے دین میں ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے اور یہ مقام خود اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں خود اس نے مقرر کر دیے ہیں جو چیز ستون دین کی حیثیت رکھتی ہے وہ بہرحال ستون دین ہے جب تک اس کو قائم نہیں کیا جائے گا دین کو قائم نہیں کیا جا سکتا اگر بندہ آزان کی آواز سنتے ہی سارے دھندے چھوڑ چھاڑ نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہونے کی عادت کو ڈال لیں تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایک اس کی محبوب عادت بنا دے اور اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے اس کی سستی کی بیماری دور کر دیں اور اس بندے کو اپنے قریب کر لیں اور اسے تذکیہ نفس عطا کر دیں نماز میں دوسری برائی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی وہ وسوسہ ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہی انسان کے اوپر وسوسوں کا حجوم آ جاتا ہے اس کے اردگرد جیسے شما کے اردگرد پتنگوں کا حجوم ہوتا ہے وسوسوں کا حجوم انسان کے دماغ میں انسان کے دل پر حملہ آور ہوتا ہے جو بات اسے کبھی بھی یاد نہ آتی ہو وہ نماز کے دوران یاد آ جائے گی جب تک نماز میں وسوسہ پیدا ہونے کا تعلق ہے اس سے کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نماز سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بندہ جو نماز پڑھ رہا ہو اس سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی کے سوچی جا سکے اور شیطان کو ایسے بندے سے اتنی ہی نفرت ہوتی ہے جتنا کی تصور کیا جا سکے اس لئے چاہیے کہ جب انسان ایسی حالت میں یہ محسوس کرے کہ شیطان اس پر وسوسے سے حملہ کر رہا ہے تو اللہ کی پناہ شیطان سے مانگے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے اور اپنی نماز کی حفاظت میں پورے عظم اور جوش کے ساتھ لگ جائے دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے کلمات صرف دل ہی میں نہیں پڑھے بلکہ اس طرح پڑھے کہ ان کو خود بھی سنائی دیں اپنے کانوں کو بھی سنوائے تاکہ شیطان کے وسوسے کا کم سے کم حملہ ہو سکے کم سے کم خدشہ ہو سکے تیسری چیز یہ ہے جس سے سب سے زیادہ مفید ہے کہ آدمی اپنی عام زندگی میں اپنے خیالات کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے جس کے خیالات جس قدر پاکیزہ ہوں گے اس قدر اس کو وسوسے سے دوری ہوگی شیطان کم سے کم حملہ آور ہوگا نماز کو خراب کرنے والی سب سے بڑی چیز ریاکاری ہے یہ سب سے زیادہ عام اور سب سے محلک بیماری ہے سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے عام اس وجہ سے ہے کہ اس کی اتنی قسمیں ہیں اتنی قسمیں ہیں کہ جتنی کہیں اتنی کم ہیں محتاط سے محتاط آدمی بھی بازوقات اس کا شکار ہوتا ہے اپنے آپ کو ریاکاری کی حملے سے نہیں بچا پاتا ہے اور خطرناک اس وجہ سے کہ آدمی کے لیے عادت کے قبولیت کی شرط ہے اور نماز کی قبولیت کی شرط بھی اخلاص ہے اور ریاک جو ہے اخلاص کو کاٹنے والی ہے ریاہ اخلاص کے منافی ہے ریاہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو ریاہ کی مختلف شکلیں بھی معلوم ہوں اس کی تمام شکلیں اس کی تمام اقسام سے واقفیت رکھنے کے لیے امام غزالی کی احیاء علوم الدین اور اسی طرح کی بعض دوسری کتابیں آپ متعلق فرما لیجئے ریاہ کو ختم کرنے کے لیے تحجد کی نماز ہے اس کو ریاہ کا مطلب ہے دکھاوا اب اس دکھاوے کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے اس لیے میں نے آپ کو سجسٹ کیا کہ احیاء علوم الدین اس کے لیے بہترین ہے امام غزالی کی لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے تحجد کی نماز بہترین یہ نماز بہترین اس کا علاج ہے نماز میں ایک حادثہ چوری کا بھی پیش آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے یعنی اس سے مراد کیا ہے نماز میں چوری کیا ہے کہ تمام رکوع سجود جہاں اچھی طرح جھکنا ہے نہ جھکا جائے جہاں اچھی طرح بیٹھنا ہے نہ بیٹھا جائے جہاں تسلی سے دعا مانگنی ہے نہ انگی جائے بلکہ جلدی جلدی اسے ختم کرنے کی کی جائے نماز کے الفاظ کو سوچ سمجھ کر ادا کرنا چاہئے اس لیے کہ تذکیہ نفس کا حصول تبھی ہوگا جب آپ جو پڑھ رہے ہوں گے وہ آپ کو سمجھ آئے گا اور آپ پر فائدہ بھی تبھی ہوگا جو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا وہ آپ پر اثر کرے گا ناظرین اکرام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنائے نماز کو صحیح طریقے سے خوشو اور خضو سے ادا کرنے کی توفیق عطا کرے ہمارے ہر ہر عمل میں اور خاص طور سے نماز کے عمل سے ریاہ کو دور فرمائے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاد دلینا شاد کریں اپنی رب کو یاد کریں شاد دلینا شاد کریں اپنی رب کو یاد کریں دل کا نگر آبا وہی تو ہے جس نے انپڑوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے نعمدہو ونسلی علی رسول کریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تذکیہ نفس کے حصول کے سلسلے میں ہمارا یہ نائنٹھ اپیسوڈ ہے اور اس کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ انفاق خرچ کرنے کو کہتے ہیں اور فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے جس قدر ہم محبت کرتے ہیں وہ تو سبھی جانتے ہیں اب اس محبت کی وجہ سے جو غفلتیں ہم سے اللہ کے حقوق میں ہوتی ہیں ان کا علاج انفاق فی سبیل اللہ سے ہو سکتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کی اسطلاح زکاة کے لیے ہم یہاں استعمال نہیں کر رہے ہیں کیونکہ زکاة ایک فرض ہے اور یہ کم سے کم مطالبہ ہے جو شریعت ہم سے لیتی ہے جو شریعت ہم سے کرتی ہے اللہ کی راہ میں وہ خرچ جو ہم اپنے تذکیرے تذکیرے کے لیے کر رہے ہیں وہ فرض خرچ یعنی زکاة نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تذکیرے نفس اور احسان کے نقطہ نظر سے دین میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ انفاق ہے صرف زکاة کی نہیں ہے اسلام کا اصلی مطالبہ تو انفاق کے لیے ہے جو سرن بھی ہو آلانیہ بھی ہو یعنی تنگی میں بھی ہو اور کشائش میں بھی ہو فراخی میں بھی ہو دوست اور عزیز کے لیے بھی ہو مخالف اور دشمن کے لیے بھی ہو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ اپنے بندے سے یہ ہے کہ آدمی اپنی اور اپنے اہل و آیال کی ناغذیر ضروریات کے سوا ہر مصرف سے اپنا مال بچا بچا کر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جتن کرے جو شخص اس احتمام سے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہی درحقیقت انفاق فی سبیل اللہ کا اصل حق ادا کرتا ہے اور وہی ہے جو اس زندگی میں اپنی روح کی بادشاہی کا جلوہ دیکھتا ہے اور آخرت میں اپنے رب کی خوشنودی کی جنت بھی انشاءاللہ دیکھے گا انفاق فی سبیل اللہ انسان کے دل کو اللہ کے ساتھ اس طرح جوڑ دیتا ہے جس طرح انسان کے لیے اللہ سے غافل رہنا ناممکن ہو جاتا ہے آدمی کو مال سے جو محبت ہوتی ہے اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ جس جگہ وہ اپنا مال رکھتا ہے اس جگہ اس کا دھیان بھی چلا جاتا ہے اب وہ اپنا مال کسی کاروبار میں لگائے گا تو اس کا دھیان اسی کاروبار میں لگا رہے گا وہ اپنا مال کسی گوشے میں مخفی کر دے گا تو اس کا دھیان اس کا دل ادھر ہی گردش کرتا رہے گا اگر وہ کسی بینک میں رکھتا ہے تو اس کا دھیان اس کی توجہ اس کا دل اسی کے ساتھ بند جاتا ہے اگر کسی کاروبار کسی کمپنی میں کسی سٹاک میں اپنا سرمایہ لگاتا ہے تو وہیں پر اس کا دل اٹھکا رہتا ہے کمپنی کی فکریں اس کے سر پر سوار رہتی ہیں الغرز جہاں آدمی اپنا مال لگاتا ہے جہاں اس کا سرمایہ لگ جاتا ہے تجربہ یہی گواہی دیتا ہے عزیزانِ گرامی کہ وہیں اس کا دل بھی رہتا ہے اب اگر اس حقیقت کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا دے گا تو اس کا دل بھی اللہ کے پاس بند جائے گا اٹھک جائے گا جڑ جائے گا حضرت عیسیٰ کا قول ہے کہ تو اپنا مال خداوند کے پاس رکھوا دے کیونکہ تیرا مال جہاں رہے گا تیرا دل بھی وہیں رہے گا انفاقی ایک اور خوبی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ صاحب انفاق کا اپنے معاشرے کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ ربط ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے کیونکہ وہ جن کی خدمت میں لگا ہے جن کی دیکھ بھال میں لگا ہے جن پر کما کر خرچ کر رہا ہے اٹومیٹیکلی وہ ان کے قریب ہو جاتا ہے دو چیزیں انسان کے لئے بہت ضروری ہیں عزیزانِ گرامی ایک تو یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک ہو ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے دوسرا یہ کہ رب کی مخلوق کے ساتھ بھی اس کا تعلق ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا تو بہترین طریقہ نماز ہے اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا بہترین طریقہ انفاق فی سبیل اللہ ہے سورہ بکرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مومنین اور متقین کی صفات کو وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمِنْفِقُونَ کہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں در حقیقت وہ بنیادیں ہیں جو ہر انسان کو خالق کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں انسان اپنے خالق کے ساتھ خالق اپنی مخلوق کے ساتھ مخلوق اپنے خالق کے ساتھ ایک خاص رشتہ استوار کر لیتا ہے اس وجہ سے یہ سمجھنا چاہیے کہ انہی دونوں چیزوں پر دین و شریعت کی عمارت قائم ہے پچھلے تمام مذاہب میں بھی تمام نیکیوں کی جڑ انفاق فی سبیلاللہ کو قرار دیا گیا ہے حضرت مسیح سے ایک مرتبے ان کے شاگردوں نے پوچھا استاد محترم تمام نیکیوں کی جڑ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ تم تمام دل و جان سے اپنے خداون سے محبت کرو اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھو اپنے پڑوسی سے محبت کرو پھر فرمایا انہی دونوں چیزوں پر شریعت قائم ہے پڑوسی سے محبت کا اولین تقاضی یہ ہے کہ آدمی اس کے لئے اپنا مال خرچ کرے اس کے دکھ درد میں اس کا شریک بنے اس کی مشکلات میں اس کا ہاتھ بٹائے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اولین مظہر نماز ہے اسی طرح سے اس کی مخلوق سے محبت کا اولین مظہر انفاق فی سبیلاللہ ہے گو بظاہر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں لیکن ذرا گہری نظر سے اگر مطالع کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پہلی چیز دوسری سے اور دوسری چیز پہلی چیز سے جڑی ہے جو آدمی خالق سے محبت کرے گا وہ اس کی مخلوق سے بھی محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنے آیال کا درجہ دیتے ہیں انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اس کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ اس کے مطالقین سے بھی محبت کرنے لگتا ہے اپنی اس فطرت کے تقاضے سے جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی مخلوق سے بھی محبت کرنے لگتا ہے اور یہ محبت قدرتی طور پر مخلوق کی ہمدردی اور ان کے لیے مالی عصار کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے علاوہ ذی انسان کو اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس کے جذبہ شکر گزاری کا نتیجہ ہوتی ہے وہ آدمی جب اپنی ذات اور اپنے گرد و نواق پر نظر ڈالتا ہے تو ہر پہلو سے اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے گھرا ہوا پاتا ہے ان نعمتوں کا احساس اس کو ایک طرف تو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی اور عبادت کرے اور دوسری طرف وہ اس بات پر ابھارتا ہے کہ جس طرح اس کے رب نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے اس پر احسان فرمایا ہے اسی طرح وہ بندہ اپنے رب کی مخلوق پر بھی احسان کرے اس سے یہ ظاہر ہوا کہ نماز حقوق اللہ کا سرچشمہ ہے اور انفاق حقوق عباد کی اصل ہے جو آدمی دوسروں کے لئے اپنا مال خرچ کر سکتا ہے وہ ان کے دوسرے حقوق ادا کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور نہ ہی تنگ دل ہو سکتا ہے انسان کا دل اگر مال کی محبت میں گریفتار ہو اور بخل کی بیماری میں گریفتار ہو تو وہ دوسروں کا مال چھننے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اس بیماری سے پاک ہو اور خود اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنے کو تیار ہو تو اس کے اندر سے بخل کی بیماری دور ہو جاتی ہے ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین کرام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جس نے دیا اللہ کی راہ میں مال اور اللہ سے ڈرا اور اچھے انجام کو سچ جانا اس کے لئے ہم راہیں کھولیں گے آسانی کی اور جس نے بخیلی کی اور اللہ سے بے نیاز ہوا اور اچھے انجام کو جھوٹ جانا تو اس کو ڈالیں گے ہم تنگی کی راہ پر انفاق کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ دین کے دوسرے تمام عقائد اور عامال کے لئے جس طرح سے انفاق لازم ہے اس طرح سے لازم ہے جس طرح سے انسان کے اوپر کھانا اور پانی لازم ہے اس سے آدمی کی نیکیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں جو انسان اندر سے کمزور ہوتا ہے اور بخل اور دوسروں پر آل اظرفی نہ ہونے کی وجہ سے تنگی ہونے کی وجہ سے ہرس اور مال کی حوص ہونے کی وجہ سے انسان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے اس سے اس کے عقائد مستحقم نہیں ہو سکتے اور انفاق فی سبیل اللہ ان تمام عقائد کو مستحقم اور پائیدار بناتا ہے پکڑ لیتی ہیں جو انسان اندر سے کمزور ہوتا ہے اور بخل اور دوسروں پر آل اظرفی نہ ہونے کی وجہ سے تنگی ہونے کی وجہ سے ہرس اور مال کی حوص ہونے کی وجہ سے انسان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے اس سے اس کے عقائد مستحقم نہیں ہو سکتے اور انفاق فی سبیل اللہ ان تمام عقائد کو مستحقم اور پائیدار بناتا ہے دین کے عقائد اور آمال کی یہی پختگی ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکمت کا نام دیتے ہیں اور قرآن کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حکمت کے خزانے کی چابی انفاق فی سبیل اللہ میں ہے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے اللہ تمہیں اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ بڑا سچائی اور علم رکھنے والا ہے جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت مل جاتی ہے اسے خیر کثیر مل جاتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 268-269 اس انفاق کی برکت یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دل کو دین کے احکام پر جمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے یعنی وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے احکام کی تعمیل اور اس کی راہ میں ہر ہر قربانی آسان ہو جائے جو لوگ اس مقصد سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کا صلح اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو اپنی جانب سے مغفرت اور اپنے فضل سے نوازتا ہے اور ساتھ ہی ان کو حکمت کا وہ خزانہ بھی عطا فرماتا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے عزیزانِ گرامی انفاق فی سبیل اللہ کی ایک اور برکت ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی یہ مال دن بدن دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا جاتا ہے قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جو سات بالیاں اونگائے اور ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے بڑھاتا ہے اللہ بڑی وسط والا ہے اللہ بڑے علم والا ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے یہ برکت اور خوبی آخرت میں جو ظاہر ہوگی وہ تو ہوگی ہی لیکن اس دنیا میں بھی اس شخص کے مال میں برکت ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مخلوق کی مدد کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے بے شمار بندے جو اس کے مال میں سے آپ ان کو دیتے ہیں اور حاجت مند ہوتے ہیں اور ان کی حاجتوں کو آپ پورا کرتے ہیں وہ آپ کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو مال خرچ کرتا ہے وہ مال اگر اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں اور اس کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں یعنی مال خرچ کرنے سے جس کے اوپر آپ خرچ کریں گے وہ پلٹ کر آپ کو جو بھی دعا دے گا اس کی وجہ سے ایک تو آپ کا رزق بڑھے گا دوسرے وہ جو دعا بھی دے گا وہ قبول ہوگی بعض روایات میں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے لئے جو اپنا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں فرشتے بھی دعا کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں پر کوئی صبح ایسی نہیں آتی کہ دو فرشتے نہ اترتے ہوں ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والے کی کو اس کا بدل عطا فرما اس کے رزق میں اضافہ فرما اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو بخیل کو برباد کر دے اور اس کو نقصان عطا فرما اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سکون قلب عطا فرماتے ہیں اور اللہ پر جو بھروسہ حاصل ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور کوئی دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا انفاق فی سبیل اللہ سے انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ ایک بادشاہی عطا فرماتے ہیں ایک سکون عطا فرماتے ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی عزیزانِ گرامی نصیب نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مال خرچ کرنے سے دوسروں کے حقوق اور ملاوٹ سے انسان پاک ہو جاتا ہے انسان کا دل ہٹ جاتا ہے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور کی طرف کسی اور کی طرف ہرس اور حوض سے یا لالچ سے دیکھے کیونکہ دوسروں کی ملاوٹ سے حقوق میں ملاوٹ سے دور رہنے کا صحیح موقع ملتا ہی صرف اس انسان کو ہے جو کسی اور کا مال تلف نہ کرنے کی نیت رکھتا ہو جو اپنا مال خود کسی پر خرچ کرے گا وہ دوسرے کا مال کیوں کر چھینے گا بہت سے لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن دل کی فیاضی ولولے اور حوصلے سے خرچ نہیں کرتے بلکہ ان کے سامنے صرف کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے یا جیسے وہ حکومت کا آئیت کردہ ٹیکس ادا کر رہے ہوں کوئی مصیبت اور چٹی سمجھ کر وہ دے رہے ہوں بعض وقت انفاق فی صبی اللہ کرنے والوں کا یہ بھی انداز ہوتا ہے بعض وقت وہ اپنی ناپسندیدہ چیز نکال دیتے ہیں جو چیز انہیں نہیں چاہیے ہوتی گھر میں پھنگی پڑی ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں نکال دیتے ہیں عزیزانِ گرامی اس طرح کے انفاق کو اللہ تعالیٰ نہ تو پسند فرماتے ہیں نہ قبول فرماتے ہیں دل میں یہ بات پکی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے مال کا اور ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم خود ہر لمحے اس کی انعیت اور مہربانی کے محتاج ہیں یہ محض اس کی طرف سے ہمارا ایک امتحان ہے تاکہ دیکھے کہ ہم اسی کا بخشا ہوا مال اسی کی امانت اسی کی دی ہوئی چیز دینے کے لیے اسی کی راہ میں دینے کے لیے کیا رویہ اختیار کرتے ہیں فیاضی یا حوصلے کے ساتھ دیتے ہیں یا تنگ دیلی کے ساتھ دیتے ہیں مسیبت سمجھ کر بوجھ سمجھ کر دیتے ہیں اس کی راہ میں اپنے مال کا اچھا حصہ پیش کرتے ہیں یا فالتو اور پھنکا ہوا اس کی راہ میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر وہ چیز محبوب اور پسندیدہ شمار ہوتی ہے جو خلوص سے دل سے نیت سے دی جائے ان کو ہم خدا کی راہ میں خرچ کرنا کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ایسی نیت نہیں ہے خلوص نہیں ہے محبت نہیں ہے ظرف نہیں ہے تو وہ خرچ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک مزدور اپنے پسینے کے چند ٹکے اگر اللہ کی راہ میں دیتا ہے مگر خلوص اور محبت سے دیتا ہے تو وہ ان ہزاروں روپیوں سے ان لاکھوں روپوں سے زیادہ بہتر ہیں جو محض مسیبت سمجھ کر بوجھ سمجھ کر یا کسی نمود و نمائش کے لیے دکھاوے کے لیے ریا کے لیے دیے گئے وہ مزدور کے خلوص والے چند ٹکے اس پسینے کی خون پسینے کی کمائی کے زیادہ پسندی دور مقبول ہوں گے ان لاکھوں روپوں کی نسبت حضرت انس سے روایت ہے کہ ابو طلحہ انساری ساری مدینہ میں خجور کے باغوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے ان کا سب سے اچھا باؤ جو ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا اس کا نام بیرہا ہے یہ بلکل محزید نبوی کے سامنے تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں میٹھے پانی کا چشمہ تھا پانی پیا کرتے تھے خجور تناول فرمایا کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنال البیرہ حتی تن فقو ممات و حبون کہ تم ہرگز نیکی کا کمال حاصل نہ کر پاؤگے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ انساری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ باغ ہے اور یہ آج آپ کے حوالے ہے میں اسے اللہ کی راہ میں آپ کو دیتا ہوں آپ اسے جو چاہے مصرف میں لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے یہ بڑا نفع بخش باغ ہے میں نے تمہاری بات سن لی ہے میری رائے میں تم اسے اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دو ابو طلح انساری نے یہ باغ اپنے چچازاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا بہت سے لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن یہ خرچ اپنی ذاتی اغراس سے خالی نہیں ہوتا چاہتے ہیں کہ جن پر خرچ کیا ہے ان کا سر ان کے سامنے ہمیشہ جھکا رہے وہ ان کے احسان مند رہیں یا کم سے کم ممنون تو رہیں اگر احسان اتار نہیں سکتے تو سر جھکائے رہیں ہمیشہ یہ مانتے رہیں لوگوں کے سامنے دہراتے رہیں کہ ہاں صاحب انہوں نے ہم پر احسان کر رکھا ہے اس قسم کا انفاق در حقیقت کاروبار کی حیثیت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کاروبار کو پسند نہیں فرماتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو دینے کے لیے کہا اور اللہ کے رسول نے جس کو دینے والا ہاتھ دیا تو فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے دو اس طرح سے دو کہ بائیں کو خبر تک نہ ہو اور اپنے اندر ذرا سا بھی ریاکاری کا نمود و نمائش کا جذبہ نہ رکھو بلکہ بہتر ہے اگر تمہیں اس طرح کے تنگ ذرفی ہے کم ذرفی ہے تنگ دلی ہے ہرس ہے بخل ہے تو بہتر ہے کہ ہمدردی کے دو بول بول دو لیکن ایسا خرچ نہ کرو جو بعد میں عذیت بن جائے انفاق فی سبیل اللہ تذکیہ نفس کے حصول کا ذریعہ صرف اسی صورت میں بن سکتا ہے اگر کرنے والے کی نیت اللہ کی رضا کا حصول ہو سورہ دہر میں آتا ہے ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں تم میں سے کسی سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ